ایلیکشن کمیشن میں ملکی امن و امان کی صورتحال پر اجلا اسکیپی بلوچستان میں خصوصی سیکیورٹ اقدامات کرنی کی ہدایت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزر داخلہ گوہر اجاز نے کہا عام انتخابات پر سہر صورت آٹھ فروری کو ہوں گی نگران حکومت انتخابات کی ذمہ داری میں سرخرو ہوں گے عوام اتمنان سے اپنا ووٹ کاسٹ کرے اس ایلیکشن سے ملک میں استقام آئے گا تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباکے دیا خیبر پختون خوابالوں آپ نے کیوں اس کو موقع دیا کائٹ نون لیگ نواز فریف کا منگورا میں جلزہ سے خطاب کہا آپ کیسے اس شخص کے جانسے میں آسکتے ہیں بتایا جائے کہ عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے دس سال ہمیں ملتے تو آج کے بھی خوبصورت صبح ہوتا بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر چند گھنٹوں میں تین دھماکے کوئٹا کے علاقے اسپنین روڈ پر سبجنلل کی خراش کے قریب دھماکا ہوا ایک شخص جان بھگ دو زخمی جافر آباد میں قومی شہرہ پر کریکر دھماکے میں تین افراد زخمی تربت میں غلام نبی چوک پر دستی بوم حملہ ایک شخص زخمی ہو گیا پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا الیکشن کمیشن کا نوٹیس فوری ریپورٹ طلب سائفر سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا دشمنوں کو فائدہ ہوا پاکستان کو معاشی سفارتی اور سیاسی نتائج کا سامنا کرنا پڑا بانی پی ٹی آئی شاہ ممود تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے رہے سائفر کیس کا ستتہ صفحات پر مجتمع تفصیلی فیصلہ جاری لکھا ملزمان نے کاروائی کو مزاق سمجھا دونوں جراح متاثر کرنے کے لیے اپنے عمل کی وجہ سے ریایت کے مستحق نہیں کسی کو دوسرے موالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سائفر بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود قریشی کے قبضے میں رہا بانی پی ٹی آئی نے سائفر بزار تخارجہ کو واپس نہیں بھیجا مزید لکھا نقابل تردیز شواہت کی روشنی میں جرم ثابت ہوا بانی پی ٹی آئی کو مقرد دفعات کے تحت دس دس لاکھ جنمانے کی سزا کا حکم دونوں کی سزاؤں پر ایک ساتھ عمل شروع ہوگا خطائے عوام پر پیٹرل بام گرا دیا گیا قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا پیٹرل تیرہ روپے پاسپن پیسے فی لیٹر مہگا نئی قیمت دو سو بہتر روپے نواسی پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچھتر پیسے فی لیٹر مہگا قیمت دو سو اٹھتر روپے چھانوے پیسے مقرد ادھر حکومت نے الپی جی بی بام گرا دیا فی کلو قیمت میں تیرہ روپے چھانوے پیسے کا اضافہ پروری کے لیے قیمت دو سو ستاون روپے انسٹ پیسے مقرد سائفر سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا دشمنوں کو فائدہ ہوا بانی پیٹھائی نے سائفر فزارت خارجہ کو واپس نہیں بیچا سائفر کیس کا ستتر صفحات پر مجتمع تفصیلی فیصلہ جاری لکھا سامات کے دوران وکلہ صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے سترہ مہ کے تقیقات سے ثابت ہوا سائفر کیس تاقریر سے ادائے نہیں کیا گیا بانی پیٹھائی اور شاہمد قریشی ایکشن فائر 3A اور فائر 1C کے تحت مجتمع قرار مزید لکھا نقاب تردید شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہوا بانی پیٹھائی کو مقرد دفعات کے تحت دس دس لاکھ جرمانی کی سزا کا حکم شاہمد قریشی پر بھی جرمانہ آئیت کیا گیا دونوں کی سزاؤں پر ایک ساتھ عمل شروع ہوگا پیٹھائی انٹر پارٹی انتخابات پانچ فروری کو کروائے جائیں گے پیٹھائی فیجر الیکشن کمیشنر شیڈیول جاری کر دیا پانچ فروری کو پولنگ کا وقت صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگا پارٹی میمبران ووٹ رابطہ اپلیکشن انٹر پارٹی الیکشن موڈیول کے ذریعے ریکارڈ کرا سکتے ہیں اکتیس جنوری دوہزاد چوبیس تک ریجسٹر ممبر کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی آم انتخابات قریب آگئے صرف چھے دن باقی انتخابی موہم کے آخری روز اور آہندہ جمعیرات کو بڑا دنگل سجے گا سیاسی قائدین نے کمر کس لی ایک سے بڑھ کر ایک وادہ جیالو متوالو اور کھلاڑی اور سپیٹ پکڑ لی نون لگ آت سوات کی تھن میں کارکنان کا لہو گرمائے گی گروسی گراؤنڈ میں پنڈال سچ گیا پارٹی پر جمعوں کی بہار نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے پیپلز پارٹی بلوچستان کی زلہ خوزدار میں پاور شو کرے گی بلاول بھٹو جیالو سے خطاب کریں گے آصفہ بھٹو تیر کی جیت کے لیے سندھ میں متحرک پیپی رہنما آج سانگر میں ریلی نکالیں گی بلوچستان و کے بھی میامنو آمان کی صورتحال الیکشن کمیشن کا جلاس آج پھر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راشہ کہنا ہے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں بعض سلکوں میں بالٹ پیپرز دوبارہ چھاپے گئے وقت کی کمی کے باعث بالٹ پیپرز کی مزید پرنٹنگ کی گنجائش نہیں آر ٹی ایس کے بجائے ای ایم ایس کے استعمال کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے عام انتخابات کے نتائج قانون کے مطابق ادلات ایک بجوے تک دیں گے مری میں ایک روز میں ساڑھے آٹھ انچ تک برف پار امریکہ کوہسار کا موسم کھل گیا سورج کی شواؤں سے پخاڑ چمک اچھے نتیہ گلی میں ٹھائی فور تک برف پڑ چکی مری روڈ ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے بند مجری اور مواسطات کا نظام اتاسے بالا کوچ اور کاغان میں دو روز سے جاری برف پاری رک گئے شوگران میں ایک فٹ سیرپائر ناران اور ملہقہ وادیوں میں تین فٹ تک برف موجود گزشتہ شب مری اور گلیات میں شدید برف پاری سے راستے بند رہے راگ گئے سترہ میل کے مقام سے سیاہوں کا داخلہ روک دیا گیا شدید ٹرافیک جام اور سینکرو گاڑیاں پھنس ہی رہی انتظامیہ نے ایکسپریس وے کھلوا کر گاڑیاں نکلوائیں ادھر آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے برف گرنے کا سستہ جاری کوٹلی کے مختلف علاقوں میں بشری بند ہو گئی ٹوئی پیر، عباس پور اور حویلی میں کئی فٹ تک برف پاری متعدد رابطہ سڑکے بند انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا جو اب اس گھنچے میں برف پاری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادلوں کی پھرپور ایننگ فضا نکھر گئی تیز ہوا کے ساتھ موصلہ تھار بارش نشبی علاقے زیرے آپ آگئے لاہور میں رات گئے سے صبح تک بادل جیب بھر کر برسے کئی علاقوں میں یالا بارش سخون کی پڑ گئی اسنابات راولپنڈی اور مضافات میں بھی تیز بارش اور یالا باری سڑکوں نے صفیح چادر اولی سردے کی شدت میں اضافہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا ایک سو نوے ملین کیس کی سماعت آج ہوگی بانی پی ٹی آئے بوشا بی بی کے خلاف ورد جرم کی کاروائی ہوگی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے اوڈھر بانی پی ٹی آئے بوشا بی بی کے خلاف عدد نکاح کیس کی سماعت وقیل صفائی پیش نہ ہو سکے عدالت نگواہن کو تلق کر رکھا تھا بانی پی ٹی آئے کی اہلیہ بوشا بی بی اڈیالا جیل سے بن گالا منتقر رخائش کا کو سب جیل قرار دے دیا گیا بوشا بی بی نے اڈیالا جیل پہنچ کر خود کے رفتاری دی نیپ ٹیم پہلے سے ہی جیل میں موجود تھی بانی پی ٹی آئے اور اہلیہ پر تخائف کم قیمت پر خریدنے اور غیر قانونی طریقے سے بیشنے کا الزام تھا سزا سنانے والے جج محمد بشیر مارچ میں ریچائر ہو رہے ہیں نون لیگ نے بانی پی ٹی آئے پر تنقید کے لیے مورچہ سنبھال لیا عابد شیر علی نے کہا بانی پی ٹی آئے نے توشہ خانہ پر ڈاکہ ڈالا ریاست کو تماشا بنا کر رکھ دیا مصدق ملک کہتے ہیں بانی پی ٹی آئے اور ان کے اہلیہ کو سزا پر ہمیں کوئی خوشی نہیں نون لیگ نے کبھی کسی کے دکھ پر جشن نہیں منایا اگر آپ چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیتے موسیقی پاکستان ہے ہمیں سب کو مل کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ایک جگہ پر بیٹھ کے ہمیں اپنے گریبنسز دور کرنے چاہیے اور ہم سزاؤں پر خوش نہیں ہوتے یہ ہماری پارٹی کی پولیسی نہیں پی پی رحمہ شرجیل میمن نے کہا آزاد امیدوار سے رابطہ کرنا ہمارا قانونی حق ہے نواز شریف اور بانی پی ٹی آئے نے لوگوں کو جیل بھیجا تحریک انصاف اور نون لیگ نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ملکی کے بقا صرف جمہوریت میں ہے مسائل کا حل شفاف انتخابات ہیں اگازہ ہم خبر سے الیکشن کمیشن نے ملکی امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کچھ دیر میں ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے بلوچستان خیر پختخان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیر داکلہ سیکیٹری داکلہ دونٹریز اور آئی جیز شریک ہوں گے اجلاس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے بھی شریک ہوں گے نگران وفاقی وزیر داکلہ گوھر اجاز کی زیر سدارت کوئٹا میں اجلاس ہوا چیف سیکیٹری بلوچستان اور ایڈیشنرل چیف سیکیٹری داکلہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی نگران وفاقی وزیر داکلہ ڈاکٹر گوھر اجاز نے کہا نگران صوبائی حکومت نے الیکشن کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں بلوچستان بھر میں سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں بہت جامعہ لائے عمل بنایا گیا ہے بڑی ذمہ داری سے اور بڑی مہارت سے جو ہے وہ تمام پلاننگ کی گئی ہے کہ الیکشن کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام حفاظت چاہے وہ ہمارے ووٹرز ہیں چاہے وہ ہمارے کانڈیڈیٹس ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ کوک ریسپانس پورسز اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیپلائیمنٹ ہے لیویز کی پولیس کی آرمی کی وہ اتنی جامعہ طریقے سے کی گئی ہے کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری پرائیمنٹ صاحب نے ہمیں دی کہ ہم آکے جو ہے وہ دیکھیں تو مجھے واقعی یہاں آکے اتمنان ہوا بلوچستان میں چند گھنٹوں میں تین دھماکے کوئٹہ کے اسپینی روڈ پر دھماکا ایک شخص جام بہد دو زخمی جعفر آباد میں قومی شہرہ پر کراکر دھماکے میں تین افراد زخمی دربت میں غلام نبی چاک پر دستی بم حملہ ایک شخص زخمی ہو گیا پولس نے راکے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آقاس کر دیا ہے بلوچستان میں چند گھنٹوں میں تین دھماکے کوئٹہ کے اسپینی روڈ پر دھماکا ایک شخص جام بہد جبکہ دو زخمی ہو گئے